پی ایم کی سرکشہ چوک کے معاملے میں 150 اگیات لوگوں کے خلاف افائیار پنجاب پولیس نے معمولی دھارہ 283 کے تحت کیج درس کیا صرف 200 روپے جرمانہ دے کر چھوٹ سکتے ہیں آروپی راستہ روکنے سڑک بند کرنے پر لگتی ہے آئی پی سی کی دھارہ 283 گری منترالے کا بچنڈا کے ایس ایس پی کو کارن بتاؤ نوٹس پوچھا انوشاست ناتمک کاروائی کیوں نہ کی جائے سرکشہ چوک کو لے کر گری منترالے نے آج شام پانچ بچے تک بھٹنڈا کے ایس ایس پی سے جواب مانگا سی ایم چننی نے پی ایم کا مزاک اڑایا ریلی میں کہا کسی نے پتھر نہیں مارا کوئی نزدیک نہیں آیا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ بچایا سردار پٹیل کی ایک لائنگ کو ٹویٹ کر چننی نے کسا تنز جس سے کرتب ویسے زیادہ جان کی فکر ہو اسے بھارت میں بڑی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے سرکشہ چوک پر بڑا خلاصہ ایس پی جی اور پنجاب ڈی جی پی کے بیچ ہوئی دس بار سے زیادہ بات چیپ گری منترالے کی جانچ ٹیم کے سامنے پیش ہوئے پنجاب کے ڈی جی پی ایڈی جی سائیبر کرائی سمیت تیرہ ادھکاری حاضر ہوئے سرکشہ ملا پرواہی پر سپن کوٹ کا بڑا فیصلہ پنجاب اور کندر کی جانچ کمیٹی کے ایکشن لینے پر سومبار تک روک سپریم کورٹ نے چنڈگر کے ڈی جی پی اور ایڈی ادھکاری کو بنایا نوڈھو لفظر چنی سرکار اور پولس کو سارے ریکارڈ سومپنے کو کہا پنجاب کے فیروزپور میں بی ایس اپ نے ست لوج ندی میں پاکستانی ناو پکڑی سرکشہ ایجنسیاں جات میں جوٹی ہیں نفجود سنگھ سندھو کا بیتو کا بیان پی ایم کی سرکشہ کی زمیداری صرف پنجاب پولس کی نہیں سدھو نے کہا پی ایم کی جان پر خطرہ کہنا پنجابیت پر کلنگ ہے کیندری منتری گری راج سنگھ کا کانگریس پر بڑا آروب چوک سہیونگ نہیں پی ایم کی ہتیا کی سازش کانگریس سالہ کمان پر برسے شکاوت کا صرف چنی سرکار ہی نیزمیدار کانگریس نے ترطبی سازش میں شامل گجیندر سنگھ شکاوت بولے پی ایم کے ساتھ ہو سکتی تھی انہولی مختار ابباس نفقی نے پی ایم کی سلامتی کے لیے حاجیلی درگاہ پر چڑھائی چادر چوک کو بتایا آپ راتک سازش راج گھاڑ پر بی جی پی سانسدوں کا دھرنا پی ایم کی سرکشہ میں چوک پر جتایا مان دیرو سی ایم چنی نے پھر کہا پنجاب کو کیا جا رہا ہے بدنام پی ایم کو خطرہ ہوا تو پنجاب کا سی ایم گولی کھائے گا اکھیلے شیادف کا تنز بولے پی ایم کو منچ پر جانے دیتے خالی کرسیوں کو بھاشن دیتے تو اچھا لگتا دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سکھ پرکوش نے اے آئی سی سی کاریلے کے باہر کیا پردیشن پردان منتری کی سرکشہ میں چوک کے معاملے میں دیرو جتایا دلی میں حضرت نظام الدین درگاہ پر نماز کے بعد پردان منتری موڈی کی بہتر سواست اور سرکشہ کے لیے خاص دعا کی گئی کرناٹک میں اومکرون کے 107 نئے مریض ملے پردیش میں اومکرون سنکرمیتوں کی کل سنکھیا 333 کرل میں اومکرون کے 25 نئے کیس آئے پردیش میں کل سنکھیا 305 ایک دسمبر سے اب تک دلی کے الینجے پی اسپتال میں اومکرون کے 185 مریض بھرتی ہوئے 178 لوگ ڈسچارج ہوئے کسی کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی ڈیلی میں 17335 نئے کیس ملے 24 گھنٹے میں نو مریضوں کی جانتے ہیں راجتھانی ڈیلی میں ویکنڈ کرفیو سے پہلے کورونا کے ایک دن میں 17000 سے زیادہ نئے کیس آئے سامنے کل رات دس بجے سے سنبار صبح پانچ بے تک دلی میں رہے گا ویکنڈ کرفیو ضروری سے وہوں کو چھوڑ کر بے وجہ دلی میں آپ باہر نہیں مٹن سکتے ہیں اتر پردیش میں 4228 لوگ سنکرمیت 119 مریض رکوا ہوئے نویڈا میں کورونا کے 721 نئے کیس ملے یو پی میں سب سے زیادہ نویڈا میں کورونا کے 2404 ایکٹیو کیس ہیں بیہار میں پچھلے 24 گھنچے میں کورونا کے 3048 نئے معاملے سب سے زیادہ 1362 کیس پٹنا میں جھارکرن میں کورونا کے 3800 سے زیادہ نئے کیس ملے آٹھ مریضوں کی جانتے ہیں میگھالے میں کورونا کے 64 معاملے پچھلے پہلے دن کے مقابلے 26 کیس کم مطرہ میں کورونا کی ایک سٹھ نئے کیس ملے صرف ورندہ ون میں 18 نئے ماملے آئے گجرات میں پچھل چوبیس گھنٹے میں اومیکرون کا ایک بھی ماملہ سامنے نہیں آیا اومیکرون کے کل کیس دو سو چار ہریانا میں بھی تھے چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے تھی نزار ساتھ سو نئے کیس پوزیٹیویٹی ریٹ آٹھ دشمنوں گیارہ گیارہ فیصد چھتیز گھنٹے میں پچھل چوبیس گھنٹے میں دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس لوگ کورونا سے سنکرمیت چوالیس ہزار ساتھ سو تیہتر سیمپلز کی جانچ کی گئی آسام میں پچھل چوبیس گھنٹے میں کورونا کی ایک ہزار ایک سو سنسٹھ نئے کیس ملے دو لوگوں کی موت ہوئی دو سو تیرپن لوگ ڈسچارج ہوئی سو فیصدہ کھرمتہ کے ساتھ چلیں گے آسام کے ریسٹران فولی ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہی ہوتیل آفیس اور مال میں ملے گی انٹری میزورم میں کورونا کے آٹھ سو باؤن نئے کیس ملے چوبیس گھنٹے میں دو مریضوں کی موت ہوئی پشن بنگال میں تیزی سے بڑھ رہا ہے کورونا سنکرمن چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ ہزار دو سو تیرہ نئے ماملے سامنے آئے اٹھارہ لوگوں نے جانکوائی پوروڈشن میں کورونا کے دو ہزار ساتھ سو تین نئے کیس آئے چھے مہینے میں پہلی بار ایک دن میں اتنے زیادہ کیس ملے چنڈگھر میں سامنے آئے تین سو نبی نئے کوبیٹ کے ماملے بیتے چوبیس گھنٹے میں آٹھ لوگوں نے جانکوائی مہاراچ میں کورونا کے چالیس ہزار نو سو پچیس نئے کیس ملے اکھیلے ممبائی میں بیس ہزار نو سو اکھتر کیس ملے دیتے چوبیس گھنٹے میں ممبائی پولیس نے تیرانبے جوان کورونا سے سنکرمیت پائے گئے اب تک 123 جوانوں کی کو چکی ہے موت مہاراچ گری منترالے کے 20 کرمچاری کورونا سنکرمیت کارے لینے جانکاری ممبائی میں کورونا کے بڑھتے کیس کو دیکھتے ہوئے بی ایم سی سترک کئی ریسٹرکشنز لگانے کی تیاری دھاراوی میں کورونا وی سپورٹ سے بڑی سرکار کی چنتہ بی ایم سی کا کہنا ہے آٹھ لاکھ سے زیادہ کی آبادی والے دھاراوی میں کورونا نیموں کی اڑائی گئی دھجیاں زیادہ تر لوگ بینہ ماسک کے نظر آئے ممبائی کی میئر کشوری پیڈنے کرکی لوگوں سے اپیل ماسک پہنے اور کوویڈ نیموں کا پالن کرنے کے لی کہا ناکپور میں تیسری لہر سے پٹنے کے لیے پرشاسن نے کسی کمار کورونا مریضوں کے لیے 7385 بیڈز سرکاری مہانگر پالکہ اور نیجی اسپتالوں میں آرکشت ناکپور میں سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں کل 9,852 بیڈ ہیں اس میں سے 7,358 بیڈ کورونا مریضوں کے لیے ریزرڈ ہیں ناکپور میڈیکل کالج میں بھی 900 بیڈ پوری طرح سے دیار 60 بیڈ بچوں کے لیے آرکشت ہوترہ کھنڈ میں کورونا کے 814 نئے کیس ملے کسی سنکرمیت کی جان نہیں لے گجرات میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 5,396 ماملے احمد آباد میں سب سے زیادہ 2,311 کورونا پوزیٹیف کیس راہستان پولیس کے ہیٹ کوارٹر میں کورونا کے دس تک 44 پولیس صدقاری اور کرمچاری کورونا پوزیٹیف گوہ میں 24 گھنٹے میں کورونا سے 1432 لوگ سنکرمیت دو کی موت کرناٹک میں کورونا کے 8,440 نئے کیس ملے 24 گھنٹے میں چار مریضوں کی جان گئی کیرل میں کورونا کے 5,296 نئے ماملے 35 لوگوں نے جان گوائی کلکتہ ہائی کورونا کے 8,981 نئے کیس ملے 24 گھنٹے میں 8 مریضوں نے دم دو دیا کلکتہ ہائی کورٹ نے گنگا ساگر میلے کے آئیوجن کی دی انومتی کوبڈ ڈی ایمو کی نگرانی کے لیے بنائی تین صدسے کمیٹری اسم میں بی پیل کیٹیگری میں آنے والے کرونا سنکرمیت دو کا فری علاج ہوگا نائچ کرفیو کا سمیں بدل کر رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک کیا گیا آٹھ سے تیس جنوری تک قسم کے کام روپ میں ککشہ آٹھ تک کی سکول بند رہیں گے باقی زلوں میں ککشہ پانچ تک کی سکول بند رہیں گے ڈلی میں غیر ضروری سیوہوالی دکانیں صبح دس بجے سے رات آٹھ بے تک کی کھلیں گے صرف ایک ہفتے بازار پچاس فیصد شمتہ کے ساتھ لگے گا کووڈ نیاموں کے ساتھ ڈلی ایمز میں سبھی اوپیڈی سرویسز چالو رہیں گی نئے اور پرانے مریضوں کو لینا ہوگا پوائنمنٹ ایمز ٹراؤما سینٹر کو پرانی اوپیڈی بیلڈنگ کی پانچویں منزل پر ہوگی شفٹ آج سے شروع ہوگا الاج اوڈیشیا میں سبھی شیکچنک سنسطان ایک فروری تک بند رہیں گے میڈیکل اور نرسنگ کالیج کھلے رہیں گے دس جنوری سے شردھالوں کے لیے جنگانات مندر بند کرونا کے بغتے خطرے کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ جھارکھن کے پورپ سی ایم رہو برداز سمیت بی جے پی کے دوستوں نیتا اور کارکرتاؤں پر کیزدرج سنگ بوم میں ریلی میں کووڑ نیاموں کے اولنگھن پر کارروائی جمو کشمیر کے ریاسی میں رات نو بج جسے صبح چھے بے تک نائٹ کرتی ویشنو دیوی کے آتریوں کے لیے کوئی روک نہیں ہے گروگرام میں جمعے کی نماز میں جم کروڑی کرونا نیاموں کے دھجیاں پولس کے سامنے ہزاروں لوگ ایک ساتھ جھٹے ہریانا سرکار کے آدیش کے مطابق سو سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے تھے جمعہ کرونا کے بہتے معاملوں کے بعد اگلے جمعے سے نماز نہیں کرنے کا فیصلہ ناکپور میں مکھے بازار سیتا برڈی میں کرونا گائیڈلائنز کا سرعام اولنگھن بھاری سنکیہ میں پھیڑ امڑی وریلی میں بلائے گئے مسلم دھرم سنسد کرونا گائیڈلائنز کی جم کر اڑی دھجیاں مسلم دھرم سنسد کے لیے زلہ پرشاسن نے تین سو لوگوں کی پومیشن دی تھی لیکن زلے بھر سے ہزاروں لوگ پہنچے ایم پی میں اب نو ماسک نو پیٹرول بے پرواہ لوگوں کو بغیر ماسک پیٹرول ڈیزل دینے پر اب پابند پیٹرول پمپ پر نو ماسک نو ڈیزل کی پوسٹر دکھے پمپ کرمچاری بنا ماسک لگائے لوگوں کو سمجھاتے نہ سرائے ایمد آباد میں کوویٹ کے معاملے بڑھنے کے بعد دوا دکانوں پر دواوں کی بکری بڑھی کف سیرپ ویٹامین سی کی ٹیبلٹ لوگ زیادہ خرید رہے کاناٹا کے کل برگی میں ویکن کوفیو کے دوران پولس مستید گاڑیوں کی جانچ کی گئی دیش بر میں ویکسین کی سپچاس کروڑ دوز پورا ہونے کے موقع پر پوری میں سینڈ آرٹس نے ریت پر بنائی کلا کرتی لوگوں کو اور جاگروک کرنے کی پہل کی دیش میں اب تک ویکسین کے دیڑھ سو کروڑ دوز لگے پانچ دن میں ہی دو کروڑ سے زیادہ بچوں کو ٹھیکہ لگا بھارت نے افغانستان کی چکستہ ساہیتا کی تیسری خیب بھیجی قابل میں اندراغاندری اسپطال کو سوپے گیا سامان کیندری سواستہ سچیف کی راجیوں اور کیندر ساشد پردیشوں کے ساتھ بیٹھک اوکسیجن پلان کانسنٹریٹر سمیت اوکسیجن سے جڑی تیاریوں کے سمیقشہ کی پرکوشن ڈوز پر سواست منترہ لے کا بیان نائے ریجسٹریشن کے ضرورت نہیں آن لائن اپوانمنٹ یا ویکسینیشن سینٹر جا کر لگوا سکتے ہیں دیش میں کورونا ویکسینیشن کا آکڑا ڈیڑھ سو کروڑ کے پار نبی تیسد لوگوں کا ہی کا کرنگ ہوا سب انٹرنیشنل یادریوں کے لیے ساتھ دن کا کورنٹین ضروری ہے بھارت کی اٹ رسک دیشوں کی سوچی میں انیس دیشش شامل ہوئے بھارت آنے والے یادریوں کو کورونا نیموں کے ساتھ ٹیسٹ کروانا انیبار رہا ہے ہریانا کے سواست منتری انیل ویج نے پنچکولا کے ایسپتال میں کوویٹ تیاریوں کا جازلی ایسپتال میں چوراسی پلانٹ کام کر رہے ہیں کورونا کے بڑھتے ماملوں پر سی ایم یوگی کی نظر ایودیاں میں ادھیکاریوں کے سنگ بیٹھکی اگلے آدھش تک گجرات ہائی کوٹ میں ورچولی کام ہوں گے بڑھتے کورونا سنکرمن کی وجہ سے لیا گیا گجرات میں نائٹ کافیو کا سمیں بڑھا کر رات دس سے صبح چھے بجے تک کیا گیا پچھتر فیصد اکشمتہ کے ساتھ کھلیں گے ہوتیل اور ریسٹرو گجرات میں شادیوں میں چار سو لوگ شامل ہو سکتے ہیں سویمنگ پول سینما گھر پچاس فیصد شمتہ کے ساتھ ہی کھلیں گے چین کا ایک اور جھوٹ بے نکاب ہوا سرکاری چینی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا بھارت کو بھرم میں ڈالنے کے چینی میڈیا کا یہ دعویٰ نکلا جھوٹا پوروی لدھاک سمیت کہیں بے لیسٹ پر روبوٹک سولجر نظر نہیں آئے یوپی سرکار کا یواؤں کو تحفہ سرکاری نوکریوں میں ہوگا کھیل کوٹا سیدھی بھرتی ہوگی خیلاریوں کی گروپ بی اور سی میں سیدھی بھرتی کے ساتھ ورٹیکل ریزرویشن اور پرموشن کا بھی فائدہ ملے گا سی ایم یوگی نے کہا نئی آیوڈیا کو دیکھنے سے وہ بھی اپنے آپ کو روک پا نہیں رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے یہاں پرندہ بھی پر نہیں مات سکتا کاؤنگ سمان سچیف پرنکا گاندھی سوشل میڈیا کے ذریعے کریں گے کیمپین آج دو پہل دو بجے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے جونے گے پول کاتا کو پی ایم موڈی کے سوگا چترنجن، راشتریہ، کینسر، سنستان کے دوسرے پریسر کا اودھگاٹن کیا اودھگاٹن کے بعد پولے پی ایم موڈی بنگال کے لوگوں کے لیے بڑی سویدھا لے کر آیا ہے یہ نیا کیمپس پی ایم موڈی کے سامنے ممتا کی دادا گیری پی ایم سے بولی اس کیمپس کا اودھگاٹن میں پہلے ہی کر چکی ہی اوپی ایم کے بھاشن کے دوران چلاتی رہی موڈی اترہ کھنٹ کے کھٹیمہ میں بی جے پی کا نئی منشاہ یوہ سرکار ابھیان سی ایم دھامی موجود رہے ناکپور میں آتنگ کی حملے کا لٹ آر ایس ایس مکھیالے کی سرکشہ ویوستہ کڑی کی گئی نیٹ پی جی کاؤنسلنگ کو لے کر سپرم کورٹ کا پڑا فیصلہ اس سطح کے لیے قائم رکھا اب پنجاب کی سٹیٹ آئیکن نہیں ہے سونسود چناب آئیوک نے سٹیٹ آئیکن آف پنجاب کے پد سے سونسود کو ہٹایا پنجاب چناب کو لے کر کانگریس آج اپنے امیدواروں کے نام کا کر سکتی اعلان سونیا گاندھی نام پر لگائیں گی آخری بہت آم آدمی پارٹی نے پنجاب ویدان سبت چناب کی لیے آٹھویں سوچی جاری کی تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جل اندھر میں آم آدمی پارٹی کے پریس کانفرنس میں جم کر ہوئی مارپیٹ باہری کو ٹکٹ دینے کو لے کر دو گھٹ آپس میں بھیڑے کلکتہ آئیکوٹ نے بنگال چناب آئیوک سے مانگا جواب پوچھا 22 جنوری کو نگر نگم کی چناب کرائے جا سکتے ہیں یا نہیں بی جی پی نے بنگال چناب آئیوک کو لکھا خط چناب چاروں نگر نگم کی چناب ستھگت کرنے کی مانگتی بی جی پی ویدائے کو منچ پر تھپڑ مارنے والے کسان کا بیان کہا گصہ نہیں پیار دکھایا تھا کاروباری منیش گپتہ موت کے معاملے میں سی بی آئی نے داخل کی چارشیٹ چھ پولس والوں کے خلاف لگائی گئی حد کیا کی دھارہ شنگر میں ہوئی تازہ برف باری سنو پال کی وجہ ستاپان میں گھراوٹ درج کی گئی جمہ کشمیر میں بھاری برف باری کے بعد ریڈ ایلرڈ جاری آئی ایم ڈی نے کہا بھگر سکتے ہیں حالا جمہ کشمیر کے راجعوری میں بھاری برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر جمی برف برف ہٹانے کے لیے چلا آگیا بھی آن چمولی میں بھاری برف باری کے بھی جانوروں کو شکاریوں سے بچانے کے لیے ون بھاگ کے ٹیم جنگلوں میں لگا رہی گشت ادھکاری بھی ٹینا کیے گئے ڈلی کے کئی علاقوں میں دیر رات ہوئی بارش پھروچ شہہ روٹ سے سامنے آئی تصویریں بارش کے وجہ سے چھن بھی بڑھی رات میں رکھ رکھ کر ہوتی رہی بارش ڈلی میں بارش کے بعد منڈاولی کے انڈرپاس میں جل بھراب ہوا لوگوں کو بھاری پریشانے ہوئی ڈلی کا ایکیو آئی آج 132 ریکارڈ کیا گیا ہے مدھیم شرنی میں ہے ہواکی گھڑوٹا کیاپٹن امرندر سنگھ کے پتا یادویندر سنگھ کی ایک سو نوی جینتی جینتی کے موقعے پر ایک یوہ نے کیاپٹن کو بھیٹ کی کبیتا اس یوہ کے پتا نے یادویندر سنگھ کی یاد میں لے کی ہے کبیتا اس شخص کا پریوار تھا شرن آتھ تھی ڈلی میں ماں کے پرمان پتر کے آدھار پر بچوں کا جیاتی پرمان پتر بننا شروع ہوا پہلے پتا کا سرٹیفکٹ تھا انیوار رہا سورت کے چینکر کیمیکل لیکیج کے معاملے میں چار گرفتاری بستر کے آئی جی پی سندر راج کا بیان نکسلیوں نے اپنے ہی دو لوگوں کماری گولی شادی کے لیے دونوں نے چھوڑے تھے کیمپس آسم کے ڈبروگر میں دربناکھا ساجہوپری میں آگ لگنے کے وجہ سے تین بچوں کی جان گئی آندرپدیش کے وجہ وارہ میں چوتھے جیوک میلے کا آیوجن ہوا درشکوں کی امڑی بھیڑ موگا پولیس نے ویدیش میں بیٹھے ایک گینگسٹر کے تین ساتھیوں کو گرفتار کیا دہشت کا ماحول بنانے کی فراک میں تھے بدماش جانچ میں پتا چلا کہ ان کا سمپر ویدیش میں بیٹھے اشدیب سے ہے جو پیسے دے کر کام کرواتا تھا آئیسیس سے جڑے دو آتنکیوں کو این آئی اے کوٹ نے آٹھ سال کی سزا سنائی مسلم یوکوں کو آئیسیس سے جونے کا آروہ ہے بولی بائی اپ ماملے میں آروپی شپتہ سنگھ اور میانک راوت کو باندرہ کوٹ نے تین دن کے پولس حراست میں بھیجا یو پی کے مزفرنگر میں نو سال کے بچے سے ریپ دو نابالیوں لڑکوں پر ہے آرو یو پی کی سیتا پول پولس کا ایکشن پانچ وانٹڈ بدماش گرفتار کیے گئے امروحہ میں ہسٹری شیٹر سمیت دو گرفتار دیسی بندوق اور عوید تمنچہ برامت ہوا بجنور میں تین شراب تسکر گرفتار دو ہزار دو سو پچاس لیٹر شراب ضبط کی گئے جیپور ائرپورٹ پر کسٹم بھاگ نے ساڑھے اٹھائیس لاکھ کی قیمت کا سونا ضبط کیا جیپور پولس نے موبائل سناچنگ کرنے والے دو لوگوں کو پکڑا ایک سو اکیس موبائل برامت کیے ایم پی کے دماؤں میں ایک بزنسمن کے گھر آئیٹی کا چھاپا آٹھ کروڑ کیش اور تین کلو سونا برامت ہوا اصم میں پانچ ڈرگز تسکر گرفتار کروڑ کی ڈرگز ضبط کی گئی اوریشہ کے ملکانگری میں ملے پانچ آئیٹی بم بم سکوائیڈ نے ڈیفیوز کیا یورو کرنسی استعمال کرنے والے انیس دیشوں میں دسمبر سے مہنگائی در بڑھ کر پانچ فیصد ہوئی انیس سو سنتانبے کے بعد پہلی بار اتنی مہنگائی بھارتی ارث وستہ کے لیے اچھی خبر موجود عویت تھی اس سال میں جیڈی پی گروت قریب نو فیصد بہنے کا نمان ہے یو ایس ڈالر کے مقابلے روپیے کا بھاو بارہ پیسے بڑھا ایک ڈالر کی قیمت چہتہ روپے تیس پیسے بھارت کے ساتھ بند ہوا شہر بازار سنسکس 143 اور نفٹی سرسٹھ انگ کی مضبوطی کے ساتھ بند ہوا سیڈنی ٹیسٹ کے چوتھے دن آسٹریلیا نے دوسری پاری میں چار ویکٹ کے نقصان پر ایک سو آٹھ رن بنائے مانش لابوشین انتیس مارک حیرس ستائیس اور انگلینڈ کے مارک ووڈ نے دو خلاڑی آؤٹ کیے جیک لیچ نے بھی دو ویکٹ چھٹکا ہے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن انگلینڈ کی پاری 292 رنوں پرسنٹی آسٹریلیا کو 122 رنوں کی بڑھا انگلینڈ کی طرف سے جونی بیرسٹو نے کھیلی شتکی پاری بیرسٹو 113 رن بنائے جیک لیچ 15 اور براڈ نے 10 رن بنائے بن سٹوکس نے 66 رنوں کی پاری کھیلی مارک ووڈ نے 49 رن بنائے آسٹریلیا کے طرف سے بولینڈ چار ویکٹ لینے والے کھلاڑی بنے کمینس اور ناثن لیون کو دو دو ویکٹ ملے سٹارک کیمرن گرین نے ایک ایک ویکٹ لیا انگلینڈ کے دگج کھلاڑی مائکل ووڈ نے جونی بیرسٹو کے شتک کو بتایا دمدار ٹویٹ کر کہا یہی تو ہم چاہتے ہیں دگج کرکیٹر سنیل گاوزکرنے کی رہانے اور پجارہ کے بلے بازی کی تاریف کھلاڑیوں پر رکھنا چاہیے بھروسہ سلیل گاوزکرنے کپتان ڈین الگر کے مائچ جیتنے کے جذبے کی تاریف کی کہا شریر پر لگنے والے چوٹ گرد کرنے والے ویسیسائے آفیس میں کرونا کی انٹری تین کرمچاری پاؤس جبھے آفیس کو تین دن کے لیے بند کیا بارتیے کھیل پرادی کرن کے بانگلورو سینٹر میں کرونا و سپورٹ پہنتیس کھلاڑی سنکرمت کپتان مہنسنگ دھونی نے پاکستان کے گنباز ہیریس راؤف کو بھیجا گفت دھونی نے سی ایس کے کے اپنے ساتھ نمبر کی جرسی بھیجی ہیریس راؤف نے ٹوٹر پر شکریہ ادا کیا کہا کیاپٹن کول نے خوبصورت تحفہ بھیج مجھے سممانت کیا سن رائزر سائد آباد کے خلاف ڈیویڈ وارنر کا پھوٹا غصہ کہا ٹیم سے مجھے باہر کیا گیا مجھے بہت برا لگا آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے لیجنڈ کرکٹ لیگ کے لیے بھارت کی ٹیم میں شامل ہوئے سٹو اوڈ بینی اور محمد کاف 20 جنوری سے امان میں شروع ہوگی لیگ آئی سی سی نیچ ٹی ٹوئنڈی کے نیموں میں کیے بدلاب نردادی سمیں کے اندر گندبازی نہیں کرنے پتیز غص کے باہر رہیں گے چار کھلاڑی پاور پلی تک ہی چار کھلاڑی باہر رہنے کا ہے نیم سلو اوور کے بعد باقی بچی اوورز میں بھی چار کھلاڑی اب رہیں گے باہر دگچ کھلاڑی ڈیسمنٹ ہینس کو ملی ویسٹنڈیز ٹیم کی چین کی کمان بنے چیف سیلیکٹر روزر ہارپر کی جگہ لیں گے شریلنکہ کے کرکیٹر دانوشکا نے ٹیسٹ کرکیٹ سے لیا سنیاز دانوشکا پر بارڈ نے لگائے ہیں ایک سال کے پرتبند کو ہٹایا مہلا وشکپ سے پہلے نیوزلینڈ سے ونڈے سیریز کی کو جھولنگو سوامی نے بتایا ضروری کہا ورلڈ کپ کی تیاری میں اس سے مدد ملے گی پروکابڈی لیگ میں ہریانا سٹھیلرز نے بنگال واریورز کو اکتالیس سینتیس سے ہرائیا جائے پورپنگ پانثرز نے پونے ریپولتن کو اکتالیس چھتیس سے مات دی ایڈیلیٹ ایٹی پی میں بھارت کے راماناثن اور بھوپنہ کی جوڑی سیمی فائنل نے پہنچی برکچ اور سینٹی آگو سے ہوگا مقابلہ ایڈیلیٹ انٹرنیشنل میں سانیہ میزہ اور نادیا کی جوڑی ہاری سیمی فائنل میں ایشلے اور سینڈرز نے ہرایا دنیا بر میں تیزی سے فیل رہایا کرونا پچھلے چوبیس گھنٹے میں پچیس لاکھ سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے امریکہ میں چوبیس گھنٹے میں قریب آٹھ لاکھ نئے معاملے سامنے آئے بڑھتے سنکرمان کے چلتے دو ہزار سے زیادہ اڑانے درد کی گئے اومیکرون کو لے کر ڈبلو ایچو کا ایلرٹ نئے ویرینٹ کو ہلکے میں نہ لیں اس سے جان کا خطرہ ہے امریکی راشپتی جو بائیڈین کا بیان کہا مجھے وشواس نہیں ہے کہ کووڈ مہاماری یہاں رہنے کے لیے ہے پاکستان کے پی ایم امران خان کا بیان بولے آرمی چیف باجوہ کے ایکسٹینشن پر کوئی ویچار نہیں ہے نومبر میں ختم ہونے والا ہے پاکستان کے آمی چیف باجوہ کا کارے کال امران اور باجوہ کے بیچ فیض امید کو لے کر ہے ویواد پاکستان کے سندھ میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے نسٹ نک نسٹ کی اربو روپے کی عوید شرع چین میں بھکمپ کی تیز جھٹکے چین کے ایک شہر میں سرکاری دفتر میں زبردست دھماکہ چھے لوگوں کی موت نو لوگوں کا ویسکیو کیا گیا سب سے اونچھے گولہ پاگوس جوالہ مکھی میں ویسپورٹ جوالہ مکھی سے نکل رہا ہے لاوہ اور راگ کزاکستان میں پردرشن کاریوں کے شوٹ ایک سائٹ کے آدھے شراشپتی بولے ہتھیاروں سے کیا بات چیت ہوگی کزاکستان میں پردرشن پر راشترپتی کا بیان ہمیں آتنکوادیوں سے نپٹنا ہے انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کزاکستان میں ہنسہ کاندولن کے قریب 26 پردرشن کاری اور 18 سرکشہ بلوں کی موت ہو چکی ہے کزاکستان میں ویروت کے بیچ روس اور انہی دیشوں نے بھیجے سینک راشترپتی نے مانگی تھی مدد کزاکستان میں پردرشن کاریوں کے حتیہ آسوکار ہے سنیو تراش مہا سچیف کے پروکتہ نے جاری کیا بیان امریکہ کزاکستان میں آپاتھ کال کی ستھی کو لے کر چنتپ سچیف آنٹینی بلنکن نے جاری کیا بیان آریگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں ریسر سٹیڈیم دھوست کرنے کی تصویریں آئیں سامنے نوینی کرم پریزنا کے تحت کیا گیا یہ فیصلہ واشنگٹن راج جی کے کچھ حصوں میں بھاری بارش جسے بار کا کہہر پہاڑوں میں ہمس خلن نے بڑھایا خطرہ امریکہ کے ویسکونسن میں دو امارتوں میں لگی بھینک کر آگ کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں اتر پردیش کے گازی آباد پولس نے نکلی نوٹ بنانے والی گرہوں کا پردہ فاش کیا نوٹ چھاپنے کا ویڈیو وائرل ہوا یو پی کے گازی آباد میں دو پکشوں میں ویوات کے دوران جم کر لہرائی گئی تلباریں ویڈیو وائرل ہوا ویار میں شراب پکڑنے گئی پولس پر حملہ موقع پر مہلا کے ہائی وولٹیج ڈرامی کا ویڈیو وائرل ہوا یو پی کے امیتری میں سماجوادی پارٹی کے پرچار واہن میں بجھنے لگے بجھنے لگا آئیں گے پھر یوگی کا گانا سوشل ویڈیا میں ویڈیو وائرل ہو رہا ہے مادی پردیش کے گوالیر میں ترپال لگا کر کیا گیا مہلا کانتنسانس کا تیز بارش کے کارن ایسے بنے حالات یو پی کے کانپور میں بجھلی اکیندر کے اندر ہاتھ میں شراب کی بوتنے لے کر ناشتے دکھے کرمچاری یو پی سیل نے دیئے کاروائی کی نتیش اندیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں اندیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر